نمسکار بہت سپاگت ہے آپ سبی کا میں ہوں آپ کے ساتھ لوک اندر تیا کی بولٹن میں سب سے پہلے بات آج کی سب سے بڑی خبر کی کیونکہ آج شیوراچ کیابینٹ کا بسار ہو سکتا ہے وہ بھی ایسے سمعے میں جب ہم یہ بان سکتے ہیں کہ چناب کی گھوشنا ہونے میں بس ستمبر کا مہینہ بیچ میں ہیں لیکن اس سے پہلے تین لوگوں کو کیابینٹ میں شامل کرائے جا سکتا ہے اور ان کے نام ہے راج اندر شکل گوری شنکر بسین اور راہل لودھی یہ تین نام نکل کر سامنے آ رہے ہیں اور بی جے پی میں ان کو لے کر منتھن جاری ہے آج شام کو شپت گرہن سمہارو ہو سکتا ہے جبل پر دورے سے جیسے ہی واپس لوٹیں گے مکہ منتری شیوراچ سنگھ چوہان تو یہ اعلان ہو سکتا ہے کہ یہ تین لوگ منتری منڈل کا حصہ ہوں گے اور دلچسپ یہ ہے جس کا ذکر میں نے پہلے کیا کہ آپ دیکھیں ٹائمنگ کیا ہے یہ جو بدناب اب ہوگا یہ کیول چنابوں کو دیکھتے ہوئے ہوگا جو سمی کرن ہیں چاہے بات مہاکوشل کی ہو ان سب ہی کو کیابنٹ میں جگہ دینے کو لے کر ہوگا اور یہ کیول مدھے پردیش میں ایسا ہو رہا ہے یہ بھی نہیں ہے ابھی چھتیس کڑ میں بھی چناب سے ٹھیک پہلے دیکھیں وہاں پر بدلاب دیکھنے کو ملے اور یہ دو تو ان میں ورش نیتا ہیں تیسرے راہل لودھی کی اگر ہم بات کریں تو ان کا بھی نام سامنے آ رہا ہے فرحاد دو تو کداور نیتا ہیں بی جے پی کے لیکن اس میں راہل لودھی کا بھی نام سامنے آ رہا ہے جو تھوڑا سا چوک آنے والا بھی ہے لیکن یہ تین نام فلال فائنل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج شیوراج کیابنٹ کا جو بسار ہے وہ ہو سکتا ہے اٹکلے تو یہ تھی کہ یہ جو بسار ہے یہ قریب تین چار دن پہلے ہو جانا تھا لیکن چرچار اگتار چل رہی تھی بھوپال میں ہی کئی کندری منطری بی جے پی کے ورش نیتا موجود تھے جن میں اشونی بیشنوب بھی تھے کیلاش ملی بھرگے بھی تھے ویڈی شرما بھی تھے نرین سنگھ تومر بھی تھے لگتار ان ناموں کو لیکن چرچا کی جا رہی تھی کہ آخر کار کیا فیصلہ کیا جائے اور کیسے جو تھوڑا بھوت بھی اگر کہیں گصہ ہے تو اس کو شانت کیا جائے چناف کے نظریے سے ہم پوری طریقے سے کہہ سکتے ہیں یہ جو بدلاب ہوں گے کیونکہ اب ایک بار آچار سہیتا کی گھوشنا ہو گئی چناف ڈیکلیئر ہو گیا تو اس کے بعد تو ویسے ہی کوئی نیا کام سرکار کر نہیں پائے گی جو کام چل رہے ہیں کیول انہی کا ایکسیکیوشن ہو پائے گا کوئی نئی گھوشنا نہیں ہو پائے گی تو اس سے پہلے آپ سوچیں کیول ایک ڈیڑھ مہینے کے لیے زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو ذمہ داری ہوگی اور ایک ڈیڑھ مہینہ بہت کم ہوتا ہے تو یہ صرف اور صرف جو بدلاب ہوں گے یہ برش نیتاؤ کو سنتسٹ کرنے کے لیے ہوں گے یہ جو علاقے ہیں جو اہبات مہا کوشل کی کریں جہاں پر پرتنیدتو کو لے کر اکثر سوال اٹھتے ہیں اس کو ایک طریقے سے جو آکروش شانت کرنے کے لیے ہوگا اور ہماری سیوگی نیلم اس وقت جڑ گئی ہیں نیلم مکہ منطری جبلپور میں ہیں اور یہاں منطری منڈل کو لے کر خبریں ہیں اب کیا جانکاریاں ہیں کتنی پختاب یہ بات ہو رہی ہے کہ آج ہی شپک گرہنڈ سمارو ہو جائے گا جی بالکل دیکھئے لگتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ منگل وار سے مدھ پردیش کی سیاست میں منطری منڈل وستار کی خبریں جو ہیں وہ کافی تیجی سے چل رہی ہے حالاکہ لگتار سی ایم ہاؤس میں بیٹھ کو کے بعد بھی کچھ ناموں پر جو ہے سہمتی نہیں بن پائی تھی اب جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق آج شام کو جب مکہ منطری اپنے جبلپور دورے سے واپس بھوپال آ جائیں گے اس کے بعد راج بھون میں تین ودھائک جو ہے منطری پت کی شپت لے سکتے ہیں دو ناموں کی چرچہ بہت زیادہ تیجی میں تھی گوری سنکر بسین جو کی بالک ہارٹ سے ودھائک ہے اور پچھڑا ورگ سے آتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے نام کی چرچہ تھی وہ تھے راجین شکل جو کی ریوہ سے ودھائک ہے وہیں اب جو ہے راہل لودھی کے نام پر بھی کہی نہ کہی قیاس لگائے جا رہے ہیں کیونکہ راہل لودھی کا نام بھی اس ریس میں تھا جب منطری منڈل میں وستار کی خبریں تیج ہونے لگی تھی راہل لودھی امہ بھارتی کے بھتیجے ہیں اور اس کے ساتھ ہی لودھی سماج کا پرتنیدھتو کرتے ہیں کافی بڑا چہرم آنے جاتے ہیں لودھی سماج کا اور اس کے ساتھ اگر ہم چھیتر وار دے گے تو بندیل کھڑ کے ٹیکم گڑ کے جو ہے کھڑکا پر سے ودھائک ہے تو ایسے میں چھیتری سمی کرن اور جاتیگت سمی کرن ان دونوں کو سادھنے کے لیے کہیں نہ کہیں اب جو ہے راہل لودھی کے نام پر بھی سہمتی جو ہے بنتی ہوئی نظر آ رہی تو یہ تین سمبھاوت نام ہیں جو کی آج منطری پت کی شپت لے سکتے ہیں چوتھا نام کس کا ہوگا کس چھیتر سے ہوگا اس پر اب بھی سہمتی بنی نہیں ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف تین ہی ودھائک ہیں جو منطری پت کی شپت لے یا پھر بی جے پی جیسے کہ اپنے ارنیتی کے لیے جانی جاتی ہے کہ ایکا ایک وہ کسی چہرے کو سب کے سامنے لے آتی تو ہو سکتا ہے کہ چوتھا نام کسی ایسے ویکٹی کا ہو جس کے اب تک چرچہ ہی نہ ہو کیونکہ اب تک جو جانکاری مل رہی ہے یا جو سوتھا بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے چوتھے نام کے لیے بی جے پی کسی آدیواسی چہرے یا انسوچی جاتی کے چہرے کو جو ہے منطری منڈل میں جگہ دے سکتی ہے تاکہ آدیواسی ورگ یا پھر انسوچی جاتی ورگ کو ایک سنڈیش ہے کہ ان کا پرتنیدھت وہ بھی جو ہے منطری منڈل میں بڑا ہے تو تمام پہلووں پر جو ہے لگتار وچار منتھن کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں کام کی دستی سے جیسا کہ آپ کہہ بھی رہتے کہ کام کرنے کا زیادہ اثر ملے گا نہیں دیڑ میں انہیں کا موقع ہی ملے گا اس کے بعد چناؤ کی تاریخوں کی گھوشنا ہو جائے گی اچار سہیتہ مدھپردیش میں لگ جائے گی تو ایسے میں کام تو یہاں پر بالکل مقصد نہیں ہے مقصد صرف یہی ہے کہ چناؤ کے پہلے ہر ایک چھیتر کو جو ہے سنتولن بنایا جا سکے جاتی سنتولن بنایا جا سکے جن تینوں ناموں کی چرچہ کی جا رہی ہے اگر ہم دیکھیں تو گوڑی سنکر بسین بالاگھارٹ یعنے کی مہاکوشل سے آتے ہیں مہاکوشل سے فیلحال ایک ہی راجی منتری ہے رام کی سور کعورے جو کی بالاگھارٹ سے ہی آتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں وند سے ریوہ سے جو راجین شکلہ کا نام چل رہا ہے تو وند کو پرطن دھتو دیے جانے کی بات چل رہی ہے وہی راہل لوڈی بندیل کھنیانے کی ٹی کام گڑ سے آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان تینوں چھیتروں کو سادھ کر چلنے کے لیے اور اس کے علاوہ جاتی جو سمی کرن ہے اس کو بھی بیلنس کرنے کے لیے ان تینوں کے نام پر جو ہے چرچہ تیجی پر ہے حالانکہ اب بھی کوئی پکتا جانکاری نہیں مل پائی ہے جو کعیاس لگایا جا رہا ہے ان تینوں کے نام پر ہی لگایا جا رہا ہے چوتھے نام کو لے کر کے اب بھی جو ہے سنشہ برقرار ہے لیکن نیلم پہلے جب یہ شیوراست فرکات بنی تو کیول پانچ منطریوں کی ایک منی کیابنٹ تھی اس کے بعد پھر ایک ورسار ہوا کچھ لوگ جڑے اور اسی وقت ہی کہا جا رہا تھا کہ اس میں جو شیطریہ سنتولن ہیں وہ نہیں دکھ رہا ہے جس کا ذکر آپ بھی کر رہی تھی تو کیا وہ ناراضگی پنپ رہی تھی اور جب اب تمام سروے بھی ہوئے ہیں پارٹی کے اندر یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیا مدد ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناراضگی شاید رہی ہو اس کا آبھاس ہے اور اب اسی کو دور کرنے کی کوشش ہے اور کیا اتنے بھر سے وہ ناراضگی دور ہو جائے گی ڈیڑھ مہینے میں کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اب اس کا مقصد کیا ہے وستار کرنے کا جی بالکل دیکھیں ناراضگی کہیں نہ کہیں صاف طور پر نظر آ رہی تھی جب دوسری بار مدھے پردیش میں کیابنٹ وستار ہوا تو زیادہ منتریوں کو یہاں پر جگہ ملی پر چھتر ور دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں مہاکوشل یا وندھ کو اتنی جگہ نہیں ملی تھی مہاکوشل کے جو نیتا تھے اس بارے میں ناراضگی بھی اپنی جتا چکے تھے ایک ورس جنیتا نے تو یہ تک ٹویٹ کیا تھا کہ مہاکوشل اور وندھ اب فڑفڑا تو سکتے ہیں پر اڑ نہیں سکتے یعنی کی ناراضگی صاف طور پر تھی اور چناؤں کے مدن نظر اس طرح کی ناراضگیوں کو کم کرنے کی یا ختم کرنے کی کوشش جو ہے سنگٹھن کی طرف تھی کی جا رہی اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ چناؤں میں اب زیادہ سمیں بچا نہیں ہے قریب دیکھا جائے تو ڈھائی تین مہنے سے بھی کم کا سمیں اور ایسے میں چناؤں نزدیک آتے آتے منتری منڈل وستار کرنا یعنی کیوں دیش صاف ہے ناراضگی بھی دور کی جاتی جاتی سنتولن بھی بناس رہے اور جو چھیتری سمی کرن ہیں اس کو لے کر بھی جو ہے کہیں نہ کہیں بیلنس کی اسٹھیتی رہے تو یہ تین سے چار ایسے پہلو ہے جن پر لگتار چرچاؤں کا دور بھی ہم نے دیکھا سی ایم ہاؤس میں بدھوار رات بڑی بیٹھا کوئی جس میں کی سی ایم شیورا سنگھ چوہان کے ساتھ ساتھ بی جی پی پردیش ادھیکش ویڈی شرما کے اندری منتری نارین سنگھ تو مارو اور اس کے علاوہ مدھے پردیش کے جو چناہ پربھاری ہے کیندری منتری بھپیندری آدھا اور سہ پربھاری اشونی ویشنو بھی یہاں پر موجود تھے ساتھی بی جی پی کے سنگٹر مہ منتری ہتانان شرما بھی اس بیٹھک میں ناموں پر سہمتی نہیں بنی دو نام لگ بھک تیم آنے جا رہے تھے اس کے بعد گروہ سبح بھی بڑی بیٹھک ان تمام نتاؤں کے بیچ میں ہوتی پر دو ناموں کو لے کر کے پیچ پسا تھا تیسرے نام پر لگ بھک سہمتی بن گئی ہے کہ راہل لودھی جو ہے تیسرا چہرہ ہو سکتے ہیں منتری منڈل میں لودھی سماج کا پرتیندد اور ساتھی پورو مکہ منتری امہ بھارتی کی نراضی کو کم کرنے کے لئے اور بندیل کھنٹ کو پرتیندد دینے کے لئے چوتھے نام پر شنشہ برقرار ہے اب یہ ضرور دیکھنے والی بات ہے کہ چوتھے نام کس کا ہو سکتا ہے یا کس شیطر سے بی جے پی موقع دے سکتی ہے چلی دیکھنا ہوگا بہرحال بہت شکریہ